عارف الوی صاحب ہم نے دیکھا کہ اگدم سے متحرک ہوئے ان کی ملاقات بھی ہو گئی خان صاحب سے اس لئے کہ یہاں پہ سم ٹائم ملاقات ہوتی ہے سم ٹائم ملاقات نہیں کرنے دی جاتی عارف الوی صاحب کو ملاقات بھی کرنے دی گئی تو آپ کو ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے دیکھیں عارف الوی صاحب جس وقت صدر پاکستان تھے لوگوں کو ان سے بہت سی توقعات تھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایک ریاستی سربراہ کے طور کے اوپر سامنے نہیں لاسکتے بیکڈور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا برملہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں جنہوں نے دو موقع کے اوپر عارف الوی صاحب کے اوپر تنقید کی تھی کہ وہ پروپرلی اپنا رول پلے نہیں کر پارے لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ عارف الوی صاحب کا سٹریچر کم ہو گیا ہے یا عارف الوی صاحب کو رول پلے نہیں کر سکتے ایک بات میں آپ کو کلریفائی کر دوں کہ خان صاحب کے پاس جو تھرسٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کو خان صاحب اپروف کرتے ہیں اسے پہلے منڈے ٹیوزڈے کی جو میٹنگ ہے اس میں تو لائرز بھی جا سکتے ہیں فیملی بھی جاتی ہے وہاں پر توہر لیکن تھرسٹی کی میٹنگ سپیشلی جو پروٹیکل سیٹ ہوا ہے جیل انزامیہ کے ساتھ ایس پر در ڈیریکشنز آف دہ ہائی کورٹ وہ یہ ہے کہ چھے لوگوں جو خان صاحب فائنلائز کریں گے آبویسلی خان صاحب نے عارف الوی صاحب کو فائنلائز کر کے ملاقات کے لئے بلایا تھا عارف الوی صاحب ایک ہمبل شخصیت ہے اگر وہ کوئی موجودہ حالات کے اندر کوئی پوزیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے کہا میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو بریف لی میرا خیال ہے خان صاحب لکھ دیں گے خان صاحب سے آپ وہ کہتے ہیں کوئی چیز باید از قیاس نہیں ہے خان صاحب نے بہت سارے کام اپنی سپیشلی بہتر ہے نا ہم غیر ملکی جریدوں میں آرٹیکل لکھنے سے بہتر ہے اپنی لیڈرشپ کو خدشت لکھیں تو ساید کوئی مسئل دیکھیں نہیں ازادی اظہار رائے کی پابندی نہیں ہو سکتی یہ آپ کا فنڈامینٹل بیسک رائٹ ہے میں اب رانہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی میاں نواز شریف صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں ان کی سٹیٹمنٹ روکنے والا تو کوئی نہیں ہو نہ مجھے یہ استحقاق ہے ان کو اپنی رائے کا کھلم کھلا اظہار کرنے کا حق ہے تو خان صاحب نے وہ جو آرٹیکل لکھے جو ظاہر ہے پبلش ہوئے جو بھی لوگوں کو بتایا گیا اندر بریف کیا گیا انہوں نے باہر جا کے بجوایا that was his right اب اگر وہ ریاست اور خان صاحب نے تو مجھے کچھ ایسی دو تین چیزوں کا پتہ ہے نائیت میں سے پہلے اور جب ہمارے سٹنگ آرمی چیف جو ہیں جب یہ آ رہے تھے اس وقت بھی خان صاحب نے ایک بڑا پوزیٹیو جسٹ دیا تھا خان صاحب اس وقت پرابلمیٹک ہو سکتے تھے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے تائناتی کی مخالفت نہیں کی جو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فلانے بندے کو فیصلہ کیا ہوا تھا میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا آرمی چیف کے حالے سے کس کو لگانا ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا اور دیکھیں اگر خان صاحب نے مخالفت کرنی ہوتی جس سمری پہ آرف علی صاحب نے سائن کرنے تھے being the head of the state president of Pakistan تو جب وہ اسلام آباد سے خان صاحب کے پاس زمان پارک پہنچے تھے تو خان صاحب ریفیوز کر سکتے تھے خان صاحب اس کا ایک mess اس situation کو messie تو کر سکتے تھے ایک first create ہو جاتا لیکن خان نے اس وقت وہاں پر first create نہیں کیا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں اس بنیاد کے اوپر بھی ہیں جو ہمارا اختلاف ہے رہے ہیں کچھ غلط فہمیاں اور کچھ genuine ہمارا اختلاف ہے رہے ہیں پاکستان کی establishment کے ساتھ اس کو ہوا دینے کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو leadership کا اس کا ان کا major role ہے جو چیزیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہیں وہ report کی جاتی ہیں board sides کی جاتی ہیں یہاں بھی کی جاتی ہیں وہاں پر بھی کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر جب ایک بندہ ایک structure کے اوپر موجود ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس کے پاس جو sources ہوتے ہیں چیزوں کو verify کرنے کے اور پھر ایک اور بات جب بندہ اقتدار میں ہوتا تو کانوں کا بھی اتنے ہی کچھا ہوتا ہے بعض اوقات تو ان چیزوں کے اندر بندہ جذبات میں آ جاتا ہے تو situation اتنی خراب نہ ہوتی اگر realistically direct کسی قسم کی کو بات چیت ہوتی ہے اور اسی لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست آپ لوگ بات کرنے کے خواہش وان نہیں ہیں میں براہ راست بات چیت کا خواہش وان نہیں ہوں جی being a political worker I'm clear on it کہ political government سے بات چیت ہونی چاہیے اچھا اچھا تحریکی انصاف کہتی ہے کہ جی military establishment سے بات چیت ہونی چاہیے اور آپ کہتے ہیں سارے نہیں کہتے ہیں سارے نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اور آپ کا موقع یہ ہے میرا موقع یہ ہے کہ political leadership سے ہونی چاہیے اس کے اوپر automatic جو موجودہ ہماری حکمرہ جماعتیں ان کے ساتھ نون لیگ بھی بس پہتی ہیں ہو جو ہے سر اس کے اندر automatically establishment involve ہوگی سر کیسے ہمارا جو agenda items ہیں اس کے اندر 9 مئی کی judicial inquiry شامل ہے اس کے اندر بے گناہ لوگوں کی رہائی شامل ہے government ظاہر ہے without the consent of establishment یا ہمارے security داروں کی approval کے بغیر یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس کے اوپر کو فیصلہ نہیں کرے گی تو اس issue کے اوپر اگر government اپنے ساتھ establishment کو بٹھانا چاہتی ہے تو اس سیناریو میں بالکل بیٹھنا چاہیے government کا prerogative ہے ان کا right ہے government ان کو بٹھا سکتی ہے government ان کو بٹھا لے ہم بیٹھ کے table پہ بات کریں گے لیکن being a political worker my point of view is کے بعد political leadership سے ہی ہونی چاہیے